السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر رہے ہوں مسالے دار لیکٹ پیس کی رسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے پاس ہے لیکٹ پیس دس عدد چکن کے بہت ہی اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے یہ اس کے بعد یہ دو ٹیبل سپون پیسا ہوا اللہ حسن ادرک بلکل فریش ہے یہ بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے اب یہ تین ٹیبل سپون سویا ساوس ہے یہ بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے اب ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا پاورڈر ہے دو ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچے ہیں ایک چٹکی اورنج کلر ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک ہے تو یہ سب مسالے میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ایک پاؤ دہی ہے میرے پاس یہ بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اس میں اور بہت ہی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے ہاتھ کی مدد سے تمام جتنے بھی کٹس ہیں ان کو اچھے سے فیل کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈھک کر رکھنے فریج میں اب آدھے گھنٹے کے بعد فرائے پین میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے اور حضبے ضرورت کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اور ایک ایک کر کے میں یہ لیک پیس ایٹ کر رہی ہوں اس میں جتنی سپیس ہے اتنے لیک پیس ہم ایٹ کریں گے اور ڈھک کر رکھ دیں گے لو فلیم پر چھے سے سات منٹ تک ایک سائٹ تک پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم پلٹ لیں گے دوسرے سائٹ سے ہم پکائیں گے چھے سے سات منٹ تک اچھی طرح گھلانے ہیں آپ نے لیک پیس گھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تو یہ جو ریمیننگ لیک پیس ہیں یہ بھی میں اسی طرح سے ہی فرائے کر رہی ہوں دونوں سائٹ سے چھے سات منٹ ایٹ سائٹ اور ٹوٹل ٹائم اس میں لگے گا بارہ سے پندرہ منٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اچھے سے گل چکے ہیں اب یہ جو پہلے ہم نے لیک پیس فرائے کیے سے یہ ہم نے لاسٹ والوں میں ایٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تاکہ اس میں اگر تھوڑا سا کچھا پن ہو تو یہ اچھے سے پک جائیں ان لاسٹ والوں کے ساتھ اور تمام مسالے میں اچھی طرح سے آئیڈ ہو جائیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزیدار شاندار سپائسی لیک پیس تیار ہیں روٹی کے ساتھ تناول فرمائیں پیاس اور لیمون سے گارنشنگ کریں بہت مزے کے بنے ہیں یہ دوستو ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی